عام زندگی میں اگر کوئی شخص نمازی پریزگار ہو جائے تو وہ ہماری نظر میں بہت زیادہ عزت داروں موتبر ہو جاتا ہے ساتھ اساتھ وہ اگر حج عمرے کا فریضہ بھی ادا کرے تو ہم سب اس کے فین ہو جاتے ہیں اس کی واوا کرنے لگ جاتے ہیں اور یہی کام اگر سوشل میڈیا شو بس کے لوگ کرنے لگ جائیں تو لوگ بجائے ان کو پیار کرنے ان کی عزت کریں الٹا ان پر ترقید کرنے لگ جاتے ہیں ہزاروں سوال ان کے آگے کھڑے کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کو تانے بھی مارے جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ہی سیلیبرٹی کے بارے میں بتاؤں گی جو جب حج اور عمرے کی ادایی کی کلے گئے تو وہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ان کے ساتھ کیا سالوک کیا اور کس طرح سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا سب سے پہلے بات کہتے ہیں یشمگل کی یشمگل پاکستان کی ایک بہترین اداکارہ ہے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یشمگل کہتی ہے کہ میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں وہی میری پرورش ہوئی ہے پھر میں باہر چلی گئے اور وہاں میں سیدھی راہ سے بھٹا گئی میرا ناؤز بلا اللہ سے ایمان ہی اٹھ گیا تھا لیکن پھر آؤٹ آف کنٹری رہتے ہوئے مجھے ایک ایسی دوست ملی جس کے ذریعے میں دوبارہ راہ راست پہ آگئی اور اللہ کے قریب ہو گئی اور اس کے بعد میں پانچ وقت کی نمازی بن گئی لیکن جب میں عمرے میں گئی تو وہاں مجھے لوگوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا دوسری طرف یشمگل جب عمرے سے واپس آئیں اور اب مبارک باتوں کا سلسلہ جاری تھا تو ان کی ایک ویڈیو لندن کی روڈ پہ ڈانس کرتے ہوئے وائرل ہوئی جو ہر لحاظ سے بلکل مناسب ناتی اور اس کے بعد لوگوں نے جیسے ان پر حلہ ہی بول دیا اور کہا کہ ایک طرف تو آپ عمرہ کرتی ہیں اور دوسری طرف ساری دنیا کے سامنے آ کر ناش گانا کرتی ہے تمہاری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے ہم چاہتے کہ تم کسی ایک طرف آ جاؤ روڈ پہ ڈانس کرنا تو کسی پروفیشن کا حصہ بھی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کبرہ خان کی کبرہ خان بھی پاکستان کی زبردہ توہ خوبصورت اداکارہ ہے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں رسنلی جب وہ عمرے پہ گئی تو وہاں کچھ لڑکیوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا انہیں حکارہ سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اب اس طرح کے لوگ بھی عمرہ کرنے آئیں گے انہوں نے مزید کہا کہ لوگ سمجھتے کہ ہمارا دیر اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا تعلق شوبص ہے تو ہم صرف الٹے اور غلط کام ہی کرنے والے لوگ ہیں حالانکہ لوگ میرے اللہ سے تعلق کو نہیں جاتے اور میں کئی رول بھی اس لئے ریجیکٹ کر دیتی ہوں سوشل میڈیا کے سپرسٹرہ ہیں لیکن جب یہ جوڑی بھی عمرہ کرنے گئی تو لوگوں نے ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور وہ اس لئے کہ لوگوں نے کہا کہ خانہ کعبہ میں جا کر بھی جب تم لوگوں نے ولوگنگ ہی کرنی تھی وہاں جانے کا فائدہ کیا ہے پہلے تو یہ دونوں خاموش ہیں لیکن جب ان کو محسوس ہوا کہ ان کے فینس ان سے بہت زیادہ نراز ہیں تو انہوں نے اپنی صفائی میں جواب دے کہ ہم سارا سارا دن اور ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن جب ہمیں بیچ میں وقت ملتے ہیں تو ہم چھوٹا موٹا ولوگ بنا لیتے ہیں اس کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ صبح سے رات تک کا ولوگ بناتے ہو ایڈٹ کرتے ہو اپلوڈ بھی کرتے ہو سلو موز بھی بناتے ہو تو یہ سارا کام کرنے کے لئے تمہیں تھوڑی دیر چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد اس جوڑی نے خاموشی اختیار کر لی دیکھیں میرے نظری میں ہر بندہ اپنے حمال کا ذمہ دار ہوتا ہے ہمیں کسی پر تنقید کرنے کا یا انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ سب کا ہے ہم سب اللہ کے بندے ہیں ہاں غلطیاں انسان کرتا ہے چاہے وہ شوبت سے تعلق رکھتا ہے یا عام بندہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ہمیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان نہیں آنا چاہیے کیونکہ کب کون کہا کس وجہ سے بکشا جائے یہ ہم نہیں جانتے آپ لوگ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے اگر آپ لوگ کو میری آج کے ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آنے والی مزید ویڈیوز کے لیے میرے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیں